بلکل آپ نے دیکھا کہ پچھلے تیس پینتیس سال سے ہمیں یہ یہاں پہ صرف نوجوانوں کے ہاتھوں میں گن تھا اس سے ہماری ایک جنریشن ختم ہو گئی اور جب گن اب دیرے دیرے گن کلچر ختم ہو گیا تو ہمارے سامنے اب ڈرگ آ گیا حالانکہ یہ پہلے ہی ہمارے روٹس میں آ چکا تھا لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کیونکہ ہم یہی آئے دن دیکھتے تھے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کنکر ہیں پتھر ہیں وہ پتھراو کرتے ہیں تو ہمارے لوگ اسی میں رہتے تھے کہ یہ پتھراو کر رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اور ہمارے لوگوں نے ہمارے جو بڑے لوگ تھے جو لیڈرز خود کو کہتے ہیں انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے رگوں میں جو نشے کی لطھ ڈالی ہے اس سے نہ وہ گھر کے رہے نہ وہ گھاٹ کے رہے آج آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ بچے سڑکوں پہ مر رہے ہیں وہ ایسے نہیں مر رہے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے ان کو ان کو یا ڈرگ نہیں مل رہا ہے یا وہ نشے کی لطھ میں ایسے تباہ ہو چکے ہیں کہ اب ان کو بس موت کی آگوش میں ہی جانا ہو رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے ہمیں اس کے لیے لڑنا ہے ہر ایک کو لڑنا ہے صرف یہ پولیس کا کام نہیں ہے صرف یہ بارڈر سیکیورٹی کا فورس کا کام نہیں ہے ہم سبوں کا کام ہے کہ ہم اس نشے کی لطھ کو اپنے اس سرزمین سے ختم کریں